سلام اللہ علیہ وآلہ 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 سلام اللہ علیہ وآلہ 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 و حادت فرمائی آپ نے ابتدائی تعلیم شہر شستر سے حاصل کی اور پھر مشہد مقدس تشریف فرما ہوئیے جس زمانے میں آپ مشہد مقدس تشریف لائے اس زمانے میں ایران میں جو حکومت تھی وہ صفوی بادشاہوں کی حکومت تھی آپ مشہد مقدس میں ہی تشریف فرما ہوئیے اور بزرگ علماء فقہہ سے تعلیم حاصل کی پھر کچھ مدد کے لیے خورسان میں اس بقوں کی حکومت آئی اس بقوں نے شیعہ کی نامور شخصیات کو چن چن کر شہید کرنا شروع کیا اور اس زمانے میں قاضی نورلہ شستری نے خورسان سے مشہد مقدس سے حجرت فرمائی قاضی کا لقب جو آیت اللہ نورلہ شستری کو عطا ہوا یہ حجرت کے بعد جب وہ ہندوستان تشریف فرما ہوئیے تو ان کو یہ لقب عطا ہوا خبر یہ آئی کہ ہندوستان میں شیعوں کی کثیر تعداد موجود ہے لیکن ان کے درمیان کوئی بھاری بھرکم یا سنگین شخصیت موجود نہیں علمی شخصیت موجود نہیں آپ نے خورسان سے ہندوستان کے شہر لاہور کی طرف حجرت فرمائی لاہور اس وقت ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا جب آپ لاہور تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہاں پہ قیام کیا بہت ہی کم مدد میں آپ کی علمی قابلیت خوشبو کی طرح پورے ہندوستان میں پھیلنے لگتا ہے ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور اکبر بادشاہ کا دور تھا اکبر بادشاہ کے دور تک شیعہ بہت زیادہ مضبوط ہوئے اکبر بادشاہ کو عمرانیات اور سماجیات اور علم سے بہت زیادہ شوق تھا اکبر بادشاہ کی حکومت کا ہنری یہی تھا بادشاہت کو ہنری یہی تھا کہ کبھی وہ ہندو ہو جاتا تھا کبھی مسلمان ہو جاتا تھا اور کبھی سنی ہو جاتا تھا کبھی شیعہ ہو جاتا تھا اور اکبر کہتا تھا کہ میری مملکت میں جتنی قوم عباد ہے میں وہی ہوں ادھر ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود تھی اور ایک بھاری بھرکم عالم دین کی ضرورت تھی بہت سارے علماء ہندوستان میں موجود تھے لیکن کسی کو بھی علامت صاحب کے سامنے بولنے کی جرت نہ تھی علامت صاحب کا بیٹھا رہنا ہی علامت قاضی نولا شستری صاحب کا بیٹھا رہنا ہی روب کا باعث بنتا تھا کائی صاحب کو یہ فرمائش کی گئی کہ آپ قضاوت کا منصب قبول فرمائیں علامت صاحب نے فرمایا کہ میں منصب قبول فرماتا ہوں لیکن میں کسی فقہ کے مطابق فیصلہ نہیں سناؤں گا مسئلہ بیان نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے اشتہاد کے مطابق فیصلہ سناؤں گا ایک دفعہ جب علامت صاحب قاضی نولا شستری قضاوت کر رہے تھے تو فیصلہ بیان کرتے ہوئے ان کی زبان پر جب مولا کائنات علی علیہ السلام کا نام آیا تو فوراں ہی ساتھ انہوں نے علیہ السلام کہا ادھر یہ بات آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی کہ علی علی کے ساتھ علیہ السلام تو شیعہ لگاتے ہیں لہذا قاضی صاحب شیعہ ہیں آپ اس پر غور کریں کہ قاضی صاحب ہندوستان میں کتنا عرصہ رہے اور ان کی علم کی قابلیت پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی لیکن کسی کو ان کے مسلک کے بارے میں پتہ نہ تھا ہر کسی کے لیے ایک ہی وجود تھا جب یہ خبر پہنچی بادشاہ تک تو ادھر اکبر کی رہلت ہو گئی تھی اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بن چکا تھا جہانگیر چونکہ اپنے والد جیسا مزاج نہ رکھتا تھا وہ شیعوں کا زبردست دشمن تھا اس نے قاضی صاحب کو بھلایا جب قاضی انوڑلہ شستری حاضر ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں جہانگیر کہتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں کون ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں اہل بیت کو چاہنے والا ہوں تو جہانگیر نے کہا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ شیعہ ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ کیا دلیل ہے تو جہانگیر کہتا ہے کہ چونکہ آپ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں یہ شیعہ کہتے ہیں لہٰذا یہ دلیل ہے کہ آپ بے سختہ کہا کہ میں تمام مفتیان دین سے اور علماء سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یا نہیں کہ یا علی لحم کا لحمی وادم کا دمی یا علی تمہارا خون میرا خون ہے اور تمہارا گوشت میرا گوشت ہے میں تمام مفتیان دین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یا نہیں تو تمام مفتیان دین نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح و سند ہے تو علامہ صاحب نے کہا تو پھر میں نے کیا غلط کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو تو علیہ السلام علماء جانتے تو تھے کہ مسئلہ کچھ اور ہے لیکن قاضی صاحب کے سامنے لا جواب ہو گئے اب انہوں نے تیہ کیا کہ ہم بادشاہ کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ قاضی نورلہ شستری شیعہ ہیں اب انہوں نے ساجش شروع کی وہی ساجش جس کے ذریعے ایسی شخصیات کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا آستین کے سامن بھی ہمیشہ دستے ہیں انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم قاضی نورلہ شستری کے پاس شاگردگی اختیار کرو اور ان کے پاس رہو اور کچھ ایسی دلیل کچھ ایسا ثبوت لے کر آو جس سے یہ ثابت ہو کہ قاضی صاحب شیعہ ہیں اب ایک شاگرد قاضی صاحب کے پاس گیا اور کافی عرصہ ان کے پاس رہا اور پھر پوچھا کہ قاضی صاحب استاد آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں احقاق الحق لکھ رہا ہوں یعنی عظمت اہل بیت دلائل امامت مولا علی لکھ رہا ہوں اب اس کتاب کی تحریر کے چند نسخیں چوری کیے گئے اور جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیئے گئے کہ دیکھیں یہ ان کے ہاتھ کی لکھائی ہے اور ان کے ہاتھ کی تحریر ہے اور وہ کیا لکھ رہے ہیں جب قاضی صاحب کو بلائے گیا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کی تحریر ہے تو قائد صاحب نے کہا ہاں یہ میری تحریر ہے بادشاہ نے کہا جنگیر نے کہا کہ آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں تو قائد صاحب نے کہا میں وہی لکھ رہا ہوں جو حق ہے تو جنگیر کہتا ہے کہ کیا آپ اس تحریر سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو میں آپ کو سزائے موت دوں گا تو قائد صاحب نے کہا مرنا تو ہر کسی کو ہے تو بہتر ہے کہ علی علیہ السلام کے نام پر مر جاؤں ایک ڈنڈا لیا گیا لکڑی کا جس میں میخے لگائی گئی ستر سال کی عمر قاضی نولہ شستری کی ستر سال کا بندہ بزرگ ہوتا ہے ایک آل مدین مجتحد عاظم مجتحد عاظم متقی اور پریزگار انسان ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں دختر پیغمبر نے غم منایا ایک ستر سال کے بزرگ کو ایک ایسے ڈنڈے کے ساتھ اس وقت تک مارا گیا کہ جس میں کیلی لگی ہوئی تھی جب تک ان کا بدن ان کی ہڈیوں سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آنے لگ گئیں اور تب بھی جب ان کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی تو ایک دیجکی میں کھولتا ہوا لوہہ ڈالا گیا جو ان کے سر پہ رکھت دیا گیا ان کے سر پہ سراخ ہوئے اور ان سراخوں میں سے ان کا مغز بہنا شروع ہوا اس طرح سے ان کو شہید کیا گیا جرم کیا تھا کہ مکتب اہل بیت سے محبت علی علیہ السلام سے محبت یہ میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں اہل بیت کا دین ہم تک ایسے ہی ہزاروں مشتہدین کو شہید کیا گیا اور ہم تک یہ اہل بیتی حالت میں جب قاضی نولہ شستی کی روح پرواز کرتی ہے تو ان کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو کوئی دفنا نہ سکے حکر کے ساتھ ایک علاقہ ہے وہاں ایک شخصیت کا مزار ہے راجن شاہ کے نام سے تاریخ میں ان کا اصل نام سید راجو شاہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آئیں اور اعلان ہوا کہ بی بی آئیں ہیں میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ پڑے میں بی بی کے سامنے گیا اور سلام کیا تو بی بی کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں میرے ایک بیٹے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے تم اسے دفنا دو تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بی بی کون سے بیٹے کا لاشا آپ کے بے گورو کفن پڑا ہے تو بی بی بتاتی ہیں کہ فلان جگہ جاؤ وہاں جھاڑیوں کے درمیان ایک ٹیلہ ہوگا کہ جہاں پر میرے بیٹے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے جا کے دفنا دو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور وہ جگہ ڈھونٹے ڈھونٹے اس جگہ پر پہنچا کہ جو جگہ مجھے بی بی نے بتائی تھی تو جب میں وہاں پہ پہنچا جھاڑیوں کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ قاضی نورولا شستری کا لاشا پڑا ہے تو انہوں نے وہ لاشا وہاں پہ دفنایا اور پھر یہ سو سال تک سینہ با سینہ جو ہے وہ چلتی رہی کہ ان کی قبر کہاں ہے پھر جب سو سال کے بعد حالات بہتر ہوئے تو پھر ان کی قبر کو پکا کیا گیا اور آج ان کا آگرہ میں بہت بڑا مزار ہے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات حقیقی ایمانوں میں ہمیں محمد و آل محمد کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے